اسلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل اور ملکم بیک ٹو ویڈیو تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک طرح سے ولاغ ہی کہلایا جائے گا کیونکہ آج ہمیں جانا تھا کچھ فنیچر کی شاپنگ کرنے کے لیے تو بس اس لیے ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے دے کی روٹین سے تو سب سے پہلے میں نے کیا ناشتہ چونکہ میرا ہمیشہ ہی کی ناشتہ ہوتا ہے بوائل انڈ اور ساتھ میں ایک کپ چاہے گا اگر مجھے کسی دن بہت زیادہ فیل ہو رہا ہوں کہ آج کچھ اور بھی کھانا چاہیے تو میں ایک رہی ہاں ہاف برد لے لیتی ہوں اس کے بعد ہم یہاں بنا رہے ہیں چکن تریاکی اور یہ تریاکی جنرلی is a sweet sauce کیونکہ اس میں تریاکی ساوس اس کو چکن تریاکی کہتے ہیں because it's kind of a sweet recipe یہ basically Japanese recipe تریاکی ساوس وہ آپ کو پیکٹ میں مل چاہتے ہیں just a ketchup but basically store bought sauce is a better option for us that's why ہم اس کو خود سے بناتے ہیں to make it like sodium free and sugar free that's why اس کے ساتھ میں جو ہے چاول بورل کر لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے اس کے ساتھ میں ساوتے جو ہے ویجیز ہوتی ہیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ہم کیونکہ گاجر نہیں ڈالتے زیادہ تو اس لئے اس میں کیبیج ہے اور کیپسکم ہے اور اس کے ساتھ ساوتے کر دیں گے اور ساتھ میں بورڈ رائز ہوں گے اور ساتھ میں چکن ٹریاکی ہوگے اگر اس کے علاوہ آپ اس کی زیادہ ٹیٹل جاننا چاہ رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیے گا میں اس کے اوپر پوری جو ہے ایک ویڈیو بلا دوں گے اور یہ بہت ڈالیشیس تیار ہوتا ہے بعد میں اس کے اوپر ہم سیسیمی سیڈز ایڈ کر دیتے ہیں and that's it تو ایسے ہے کہ جو میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا تھا یہ میں نے ملتان میں ہے انگلیش ٹی ہاؤس وہاں سے میں نے ٹرائے کیا تھا اور مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز بنانا چاہ رہے ہیں یا اس کو خود سے دیکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ نون پاکستانی فوڈ ہے جیسے چائنیز ہیں یا تھائے ہیں یا جیپنیز کوڈین کچھ بھی آپ ٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے اس کو کسی ایسی جگہ سے ضرور کھائیں جو کہ ان کی سپیشیلیٹی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی ٹیسٹ کی نوہاو ہو جاتی ہے تو ملتان میں انگلیش ٹی ہاؤس اور یامس وہ بیسٹ آپشن ہے کچھ بھی نیو ٹرائے کرنے کے لئے اور یہاں میں ہوسیدہ سے پلیٹو ریڈی کر رہی ہوں جیسے کہ انہوں نے دیا تھا موسیقی 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 موسیق یہ میرے ساتھ میں میری کوشش ہوتی ہے جب کھانا بنا رہی ہوں ساتھ میں کچھ نہ کچھ میں ٹیوی پر لگاß میں پھر ہوں موسیقی اس کے لئے میں آپke سے بھی Anders مناقف کرنا چاہیا errمممس کرنا چاہدئا جاتا روز�ی السلام لیکن اس کے بعد یہ جو ہے عائش نام کا سٹور تھا جن کے باہر 20% off لکھا ہوتا ہے اور جب ہم یہاں پہ گئے تو پتہ چلا ہے کہ 20% off ایک سپیشل کیٹیگری کا کپڑا ہے اگر آپ اس کے ساتھ کچھ پنواتے ہیں تو آپ کو جی off ملے گا لیکن وہ ایسا کپڑا ہے جس کے ساتھ کبھی بھی کسی نے بھی کچھ پنویا ہوگا وہ اتنا تھرڈ قولیٹی کا کپڑا تھا لیکن نو ڈاوٹ ان کے پاس جو ہے فرنیچر کی قولیٹی بہت اچھی تھی فرنیچر کے ڈیزائنز بہت اچھی تھے بہت یونیک تھے یہ ملتان میں آئیڈیل مول کا تو جو بھی ملتان سے ان کو پتا ہوگا ان کے اپوسٹ سائٹ پہ روڈ پہ یہ ہے ان کی شاپ آوٹلٹ لیکن بہت اچھی ان کے پاس ویرائیٹی تھی تو یہ تو دو چیئرز ہی کافی چیئرز میں جو بہت اچھی لگی تھی کافی ٹیبل اور کافی چیئرز کا سیٹ تھا یہ اور اس کے لابن مجھے ایک چیسٹر بہت اچھا لگا تھا ان کے پاس کیونکہ چیسٹر کو میں کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی پر ان کی پرائیزز بہت زیادہ تھی لیکن ایک پلین سا چیسٹر تھا جس کے چار یا پانچ اگرس تھے اور وہ 38 کا یہ بتا رہے تھے تو پرائیزز ان کی بہت آئی تھی یہاں کالیٹی اچھی تھی ڈیزائنز بہت پیارے تھے اور اس میں تو ہے لیکن پرائیزز بہت پیاری تھی اس سے پہلے ہم ماسٹر فارم والوں کے پاس گئے مولٹی فارم والوں کے پاس گئے ڈائیمنٹ فارم والوں کے پاس گئے کیونکہ ان سب نے بھی اب فرنیچر کو جو ہے ان کی آؤٹلیٹس ہیں یہ ہمیں ایک اچھا option لگا تھا جو جو ہمیں اچھا لگتا گیا اس کو ہمیں ایک سائیڈ پر بناتے گئے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے کہاں کہاں پر کیا کیا چیز پسند کر رکھی اگر ہمیں add then کچھ بھی نہیں اچھا لگتا تو ہم اس option کے اوپر جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو ٹرولیز تھیں یہ کسی کام کی نہیں تھی اور یہ جو مجھے اچھی لگی تھی وڈ والا ڈیزائن یہ اٹھارہ ہزار کے تین تھے پیسز ان کے پاس یہ اب ایک نیکس شاپ ہے یہ وہ آئیش نہیں ہے یہ کچھ مکس اینڈ میچ کر کے میں نے سب ویڈیوز کو اکٹھا کر دیا پر یہ کوئی بھی ایک شاپ نہیں ہے اس کے بعد ہم کافی سادہ ہم نے شاپ کو وزٹ کیا تھا ایسا ہوتا تھا کہ جہاں پر ہمیں سوفا کم بیڈ ہمیں چاہیے تھا جس کے نیچے جو سٹورج باکس ہوتا ہے وہ بھی ہو جو وہاں پر سوفا کم بیڈ پسند آتا تھا وہاں پر ہمارا بیڈ سے میچنگ کپڑا نہیں تھا کپڑا ملتا تھا تو دیزائن پسند نہیں آتا تھا بہت مشکل سے بہت مشکل سے فائنلی لیکن اچھا مل گیا جیسا کہ ہمیں چاہیے تھا جس کے جو سوفا کم بیڈ بھی ہو اور وہ دیکھنے میں بھی نہ لگے کہ یہ سوفا کم بیڈ ہے سوفا لک دے اس کی نیچے سٹورج باکس بھی ہو اور اس کا کلر بھی ایک ہمیں چاہیے تھا آلیف گرین سا کلر آلیف گرین بھی سننے میں آسان لگ رہا ہوں گا بٹ ہمیں چاہیے تھا آلیف گرین میں بھی ایسا شیٹ تھا جب بہت لائٹ میں ہو جس میں گریش ٹچ بھی آ رہا ہو گرین ٹچ بھی آ رہا ہو لائٹ پے سب براؤن بھی آ رہا ہو تو جب ہمارا بن کے آ جائے گا الحمدللہ ہمیں بہت اچھا وہ ہماری پسند کے مطابق سوفا کم بیڈ بھی مل گیا اور کلر بھی مل گیا جب بن کے آ جائے گا تو میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی اس کے علاوہ یہ کافی چیئرز تھی روائل لک تھی بہت اچھی لگ رہی تھی تو اگر مطلب کسی نے بھی فنیچر کی شاپنگ کرنی ہو تو وہ ملتان میں ہے نوہ شہر وہاں جا سکتے ہیں ہمارے بہت اچھی آپشنز ہیں آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ وہاں سے پسند آ جائے گا اور اگر آپ کو ولوگ اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز اس کو لائک کر دیئے تھینک یو فور وچنگ اللہ حافظ